اسلام علیکم ناظرین اگر فلٹرشن پلانٹ کھلے ہوں تو وہاں پر فلٹر کو تبدیلی نہیں کیا جاتا اس کے ساتھ ساتھ آج ہم شجعباد کی عوام سے ہلکہ این ایک سو باون کی عوام سے ووٹر سے بھی ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اگلے الیکشن میں کس کی سپورٹ کرنے جا رہے ہیں کس پارٹی کی سپورٹ کرنے جا رہے ہیں جس پر بھی ہم بات کریں گے ہم ذرا لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بھجان کی حال ہیں آپ کی السلام علیکم آپ کی حال ہیں السلام اللہ کا شکر جو موجودہ صورتحال ہے صاف پانی کے حوالے سے ہمیں کافی در شکایات آتی ہیں شجعباد میں کیا حالات ہیں سر آپ دیکھیں ایک تو پرانا شہر ہے شجعباد کا تو یہاں پر جو سیوریج کا سسٹم میں وہی پرانا وہی چل رہا ہے یعنی کوئی کہاں پر کہیں پر اگر لکے جو ہی ہے تو اس کو سیٹ نہیں کیا گیا تو اس حوالے سے لکے جو ہوتی ہے صاف زہر ہے اس سے وہی پانی زم ہوتا ہے زمین میں تو دوبارہ سے وہ فلٹریشن پلانٹ تو نہیں لگے ہوئے جو کہ صاف کریں گے آپ دیکھیں فلٹریشن پلانٹ کی تعداد بھی کم ہے اگر ہے تو وہ نکارہ ہوئے پڑے ہیں لہٰذا اس طرح سے نا ایک تو اتنی کسافتیں ہیں نا آپ پانی میں دیکھیں گے تو پینے کے قابل نہیں ہیں تقریباً ہر گھر میں فلٹر کا پانی جاتا ہے فلٹر کا پانی جاتا ہے وہی استعمال کر رہے ہیں لوگ ورنہ جو پراپر جیسے نل کا پانی ہے یا دوسرا سسٹم ہے اس کا پانی بالکل استعمال کے قابل نہیں ہے استعمال کے قابل نہیں ہے اچھا یہ تو مسئلہ ہو گیا اب ان مسائل کی حلکی حکومتیں بنتی ہیں ان مسائل کی حلکہ دعویٰ لے کے نمائندگان آتے ہیں ووٹ مانگنے ہیں اور پھر جب وہ بنتیں ہم بنا کے دیں گے ابھی پھر الیکشن آنا ہے تو کیا لگتا ہے کہ شدہ بات کے جو مسائل کا حل ہے وہ کس کے پاس ہے کون کرے گا آپ کی نظر میں گونے سر بات یہ ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 73 سالوں سے ہمیشہ ہی یہاں پر سیاسردانوں نے میٹھی گولیاں دیئے ہمیشہ جب ووڈ لینے کا ٹائم آتا ہے اس وقت بڑے پراپر طریقے سے منظم انداز میں نیا اپنا کیٹ اپ بنا کر آتے ہیں ان کا بیانیاں بن جاتا ہے جی ہم یہ کریں گے ہم تیہتر سالوں سے وہی بیانیاں سونے ہم یہ کر دیں گے عوام کے لئے لیکن پاکستان کی حالات بلکل جوں کے تو ہیں جیسے پہلے کے تھے اور اس وقت جو سیچویشن ہے جو میں سمجھتا ہوں اس کا جو حل ہے وہ جو تحصیل لیول پر اپنی یونین کونسل ہوتی ہیں ٹی ایم اوز ہیں ان کو فانڈز دیے جانا چاہیے تاکہ اور اس میں بھی پراپر طریقے سے تنظیمیں مختلف ہوتی ہیں جو کام کرتی ہیں جیسے میٹرو پولیٹن ہے اسی طرح کی تنظیمیں ہوتی ہیں جو کہ پراپر طریقے سے ہر چیز کو وزٹ کرتی ہیں ہر موزے کو وزٹ کرتی ہیں ہر علاقے کو وزٹ کرتی ہیں دلوست ہے کہ جو لوکل لیول کے دارے ہیں لوکل بارڈی سسٹرم ہے اس کو بہتر بنایا جائے کیونکہ جب ایک ایم اے ایم پی اے گلی کی نالی بنوارا ہوگا تو وہ بیسے شرم بھی ہے کیونکہ اس کا کام کانون سازی کرنا ہے ایک ایم اے اگر سولنگ بنوارا ہے ایک ایم اے کہیں پر نلکہ لگوارا ہے ایک ایم اے کہیں پر کوئی بجلی کا کھمبہ لگوارا ہے تو یہ کام ایم اے یا ایم پی اے کا نہیں ہے یہ متعلقہ داروں کا ہے تو انہیں داروں کو سٹرونگ کیا جانا چاہیے انہیں داروں کا کام آدمی کی رسائی ہونی چاہیے بھجن کیا حال ہے آپ کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ترہتر سال سے ہمیں وہی لوگ نظر آ رہے ہیں اب پھر یہ الیکشن ہونا ہے تو کوئی نظر آ رہا ہے شجاہ بات کو بیتر بنانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا یہ سارے کہنے کی باتیں ہیں بھائی سب ہماری چیزی بیالی سال عمروی کھڑی ہے سب ہی ایسے چل رہا ہے کوئی فلٹر پرنیشن پلاڈ نہیں ہے کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی کار نہیں ہے کوئی جنابی نہیں ہے سب ہی ادھر کھڑے ہوئے ہیں پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا نہیں نہیں ہوا نہیں ہوا یہاں سنے لوگ ہیپٹیٹس کا دشکار ہیں بہت زیادہ اور کافی لمبے دارسے سے یہی چکر چلا ہوا ہے کوئی یہاں پر جو نمہندگان آتے ہیں انہوں نے نئی فلٹر نہیں لکھا ایسے آتے ہیں چلے جاتے ہیں آتے ہیں ووٹ مانگتے ہیں بن جاتے ہیں اس کے بعد نہیں کھانی نہیں صبح نہیں شام ایسے روزانہ آئے ہر دفعہ یہی کام ہوتا ہے ایسے ہی ہے آپ سے ہر بار ووٹ لے لیتے ہیں لیکن کام نہیں ہوتا ہے بار ووٹ لینے آتے ہیں مانگنے اس کے بعد نظر نہیں آتے کہاں چلے جاتے ہیں اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور کانے آپ ان کے دیروں پہ نہیں گئے کہ بھائی جان جائیں گے کس لیے جائیں گے ان کے بعد مسئلہ مسئلہ کام کریں گے تو جائیں گے نا ایسے کرتے نہیں ہیں نہیں نہیں سنتا ہی نہیں ہے کوئی دیارہ صاف پانی وغیرہ ہے کچھ بھی نہیں ہے بھائی کچھ بھی نہیں ہے کیا حالیں جی جی ٹھیک ہے ملکہ لڑک ایک تاریخی شہر بھی ہے اور جہاں پر صاف پانی کے حوالے سے لوگوں کی زیادہ شکایات آئی ہیں صفائی کے حوالے سے ہم نے سنا ہے انفرسٹرکچر کی شکایات ہیں تو جی جو مسئلہ ہیں ان کا حل کہیں نہیں ہو رہا کوئی ڈسکیشن نہیں ہے کوئی کام وغیرہ شروع نہیں ہوئے سر سب سے پہلی بات تو ہے کہ آج چالیس سال ہو گئے ہیں یا سیبریج کا نظام آیا تھا آج وہ سارا نظام بیٹھا پڑا ہے جگہ جگہ سے پائپ پھٹے میں ہیں سیبریج کا نظام تبدیل ہی نہیں ہوا اس شہر کا اور اس کی وجہ سے بھی بیماریاں جنم لے رہی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جتنے بھی فلٹریشن پلانٹ ہے نا اکسیریت بند ہے بند ہے سارا اللہ نے بھی کہا ہے کہ یہ فلٹریشن پلانٹ ہے بند ان کو فعل کیا جائے سر وہ غیر فعل ہے اور اسی کی وجہ سے یہاں بیماریاں جنم لے رہی ہیں اور ان فلٹروں کو پانی بھی اور اس کے علاوہ پانی بھی چیک کر آیا گیا لیبارٹری سے تین چار دفعہ لیکن اس میں سنکھیا پایا گیا ساٹھ بھی ست اور لوگ یہاں کا زہریلا پانی پینے پہ مجبور ہے جس کی وجہ سے پیٹ کی بیماری گردے کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا اور اس کے علاوہ ہیپا ٹیٹس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے ہسپتالوں کی کیا حصور دیار ہے ہسپتالوں کی صورتحال بہتر ہے لیکن ہسپتالوں کے اندر مریضوں کا سب سے زیادہ رش اس گردے کے مریضوں کا اور ہیپا ٹیٹس کے مریضوں کا دیاریا کا اور پیٹ میں جتنے بھی بیماری ہیں اسی کے سارا یہ زیادہ رشت ہے ساف پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہے یہاں کا ساف پانی کے حوالے سے یہاں پر سیبریج کا مسئلہ ساں سیبریج کا بھی ہو گیا ان چوکوں پر جہاں پر موجود ہیں پھر سیزن آئے گا تو الیکشن کا یہاں پر محول بنے گا تکاریر ہوں گی ریلیاں نکلیں گی لوگ نالے لگائیں گے موٹسیکلوں پر ساتھ جائیں گے تو یہ جو اتنا بھرم لے کے جاتے ہیں تو نمہندے کوئی کام بھی کرتے ہیں آپ تو اس چائر کے رہنے والے آپ کو کیا لگتا ہے کہ نمہندے کیا کرتے ہیں سر نمہندے سبز باگ دکھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ دعوے ضرور کرتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیبریج کا سسٹم ہی نہیں پورے شجابات کا چینج کیا رہا ہے ابھی تک کسی نے اگر وہ آج ہوا ہوتا تو بہت سی بیماریاں جنم نہ لیتی اور بہت سے لوگ بیمار نہ ہوتے آج موزی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں لوگ نمہندوں کو عام آجمی کی صحت کا کوئی خیال نہیں ہے کوئی خیال نہیں ہے یہاں صحت کا کسی کو کوئی خیال نہیں نہ کوئی پرسان حال ہے پانی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر فیٹر پلانٹ کو صحیح کہ جائے کیا حال ہے جی آپ کے بات کریں شجابات کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا یہاں پر کون کون سے ایسے مسائل ہیں جن کا حل ہونا لازمی ہے سب سے پہلے آپ سردہ کر لیں پروش شجابات کا جگہ جگہ گندہ پانی ملے گا آپ کو سیف ریج بلکل بیٹھی پڑی ہے اور چوری صاحب نے جو بات کی بلکل ضرورت کی ہے یہاں پر وزیر آدم نواز شریف بھی اس شہر سے گزر کے گئے ہیں گلانی صاحب بھی گزر کے گئے ہیں تمام شہر سے گزر کے جاتے ہیں ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں انسان رہ رہے ہیں جان بڑھ نہیں دے رہے ہیں لوگوں کا اتنا برا حالو آفڑا ہے یہاں پر پلی براہ ہے مہربانی یا سرانے بالا تک احبان ہے سرکار ٹیکس لے لیتی ہے لیکن اس کے بدلے میں کوئی سطولت نہیں جاتی بھائی یہ بے شمار ٹیکس آ رہے ہیں بلوں کے ایوری ٹیکس آ رہے ہیں بیسے ٹیکس وصولت کیا جا رہے ہیں یہ جو کہ ہمارے دین کے سنے ٹیکس ہے ہی نہیں یہ ججیہ ہے گھر مسلموں کے پر مسلمانوں پر سے نہیں ہے مسلمان تو زکاة دے سکتا ہے یہ لوگوں تو پوری کنٹری گھر مسلم بڑھائی ہوئی ہے ان سے ججیہ وصولت کیا جا رہا ہے اس کے بدلے کوئی تو دیں بیماریے دینے ہیں ہمیں زلیل خوار کر آ رہے ہیں اب ہم انہیں تھانے میں جاتی ہیں اسپطالوں میں جاتی ہیں ہم حضر لیل ہوتی ہے تحصیلوں میں جاتی ہیں ہم حضر لیل ہوتی ہے عدالتوں میں جاتی ہیں ہم حضر لیل ہوتی ہے اب ہم کو مل کیا رہا ہے نمائندے آتے ہیں ترقی کا خواب دکھانے تبدیلی کا خواب دکھانے تو وہ کچھ نہیں کرتے بلکل آپ نے بزا فرمایا ہے نمائندے آتے ہیں جھوٹی انا اور عزت کے لیے کہ ہمیں جھوٹی عزت اور انا مل جائے ہمیں ووٹ مل جائے تاکہ آگے جا کے ہم منیشٹری آس میں اپنا بوٹ بیچے ہیں ہمارا شملہ اوچا ہو جائے ہاں جی بس یہ عوام انہ سو سبس باگ دکھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں عوام کہاں جائے یہ خدا کی مخلوق نہیں ہے ان کا خدا کوئی اور ہے ان کا خدا کوئی اور ہے یہ کیسے فریاز کریں آپ گلی گلی جا کے پورے مولین پورے شہر میں آپ جا کے انہیں سربے کر لیں دیکھ لیں آپ کو ہر زبان سے یہ ایک یہ الفاظ ملے گا کہ برا حال ہے ہمارا برا حال ہے ہمارا ہر جگہ سے یہ الفاظ سنیں گے اور پتہ نہیں وہ کس مو سے یہاں کے نومیندے یا پورے ملک کی یہ صورتحال ہے کہ نومیندے اتنے پکے مو سے عوام کے پاس جاتے ہیں جیسے انہوں نے خدمت کر کر کے عوام کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دی ہے لوگ مہنگائی سے بے حال ہیں لوگ بنیادی ذریعات نہیں خرید سکتے اور اس کے علاوہ جو ٹیکس عوام سے وصول کیا جاتا ہے جو اضافی ٹیکس پتہ نہیں پندرہ سو ٹیکس عوام سے وصول کی جاتے ہیں اس کے بدلے میں دیا کیا جاتا ہے مزید ٹیکس اب تو یہ نوبت آگئی ہے کہ ٹیکس اگر دیا جائے تو اس کے اوپر پتہ چلتا ہے کہ جو ٹیکس ہے اگر اضافی ٹیکس میں تو اس میں بھی ایک ٹیکس لگا دی ہے تو یہ صورتحال ہے لیکن بدلے میں نہ ساپ پانی ہے نہ صفائی ہے نہ سیورج ہے نہ ہیلتھ کا سسٹم بہتر ہے نہ سکولز بہتر ہیں نہ یونیورسٹیز بہتر ہیں نہ روڈ بہتر ہیں تو بھائی دیا کیا ہے خالی باتیں خالی ڈیالوگ بازی خالی زبانی جمع خرج اور اگر ووٹ نہ ملے تو پھر نرازگی علاق یہ بھی یہ نکوی صاحب کو ہمارا سلام اور نکوی صاحب برائے مہربانے آپ نکوی خاندانس ہیں پریز خدا کے لیے شریعباد کی عوام کے پر مہربانی کریں آپ ہر گلی کے لیے آپ کو ساری سردال کا پتہ لگ جائے گا آپ سید گران سے تعلق ہے آپ مہربان ہی کریں جلالہ پنجاب سے بھی دخواست کی جاری ہے کہ وہ شریعباد کا دورہ کریں کیا حال ہیں آپ کی شریعباد کس کا بھر ہے گھر کا بیل بیل اب تو یہ موسم تبدیل ہو گئے کیا موسم تبدیل ہو گئے بیل وہی آ رہا ہے کل بھر کیا ہے کیا کہتے ہیں کہ زافی بیل تھا یا پھر بجلی قیمت ایک ہی مہینے کا تھا اضافی نہیں تھا یہ مطلب کہ مہنگائی کے وجہ سے کافی دیا لوگ پریشان ہیں مر رہے ہیں پچاس ہزار میں ایک ہفتے کا کھا رہا ہوں پچاس ہزار لگتا ہے کہ یہ حالات بہتر بھی ہوں گے یہ صحیح نہیں ہوں گے بلکل صحیح نہیں ہوں گے مہندگان حکمران ابھی اب ووٹ آ رہے ہیں نا تھوڑا سستہ کریں گے جب ووٹ قتم ہو جائیں گے پھر وہ اوپر ہو جائے گا پھر بڑھا دیں گے پھر بڑھا دیں گے اپنی مرضی ہے اپنی مرضی ہے جب ووٹ آئیں گے پھر بڑھا دیں گے ابھی کچھ سستہ ایسی ہے بھائی جی سر بلکل ایسی ہے ووٹ آتے ہیں تو چیزیں کام ہو جاتے ہیں جی بلکل ووٹ ختم ہوتے ہیں چیزیں بڑھ جاتے ہیں پھر وہی حال ہوتا ہے نیا سسٹم ہے پاکستان میں سر یہ نیا نہیں ہے یہ شروع سے ایسی ہی آ رہا ہے ایسی ہی چلا رہے ہیں ایسی ہی چلا رہے ہیں پبلک بھی سمجھ جاتی ہے پبلک سمجھ جاتی ہے کہ فوری طور ان کو یعنی کے مطمئن کر لیتے ہیں بس جب ان کا کام نکل جاتا ہے پھر ان کا وہی حال ہوتا ہے کام نکلوا لیتے ہیں ویسے تو ہم سب بہت سمجھدار ہیں اگر ہمیں ویسے کوئی ملے کام کے حوال ہم کہتے ہیں کام کی گھر سے آیا ہے کام کروائیں گے جب ووٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پیر یا نہیں کہ وہ آپ انتبار کر لیتے ہیں لیکن وہ وعدہ وفا نہیں کرتے ہیں کیا نیا؟ اسمان اسمان کیا کرتے ہیں؟ کام کرتا ہوں کام کیا کام کرتے ہیں؟ جی قباب والے پاس کرتا ہوں قباب والے پاس کرتا ہوں سال ڈیڑھ سال ہو گیا ہے سال ڈیڑھ سال تو جو پیسی آپ کماتے ہو تو پھر وہ زوریات پوری ہو جاتی ہیں یا مشکل ہوتی ہے؟ بھائی ہو جاتا ہے بس گھر کا سرگڑ ویا بیلی بھی اتنے بہت زیادہ آتے ہیں بیلی بھی پیسے سارے پورے ہو جاتے ہیں مینگائی کافی زیادہ ہے مینگائی کافی زیادہ ہے اس بار بھی اب پچاس ہزار بیل آگیا ہے ہماری بڑی فیملی ہے نا ایک فیملی ہے اس ایک گھر کا دو تین کمرے ہمارے تین کمرے میں ایک پنکہ ہی چلتا ہے بس پچاس ہزار بیل آگیا ہے پچاس ہزار تو وہ بیل صحیح نہیں کرایا ہے چارچو اور ابھی میٹر دیکھ رہے ہیں گوڑ لگوانے کا کافی زیادہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے پریشانی کمارے ہیں وہ تو بیل میں جا رہا ہے بیل میں جا رہا ہے ضروریات پورے ہو رہی ہے اس مان ہے ہمارے پاس یہ دکھائیں ان کو تو یہ جو محنت کریں یہ کباب تکہ کباب کی شعب پر کام کرتے ہیں یہ کہتے ہیں میں جو کماتا ہوں اسے بجلی کا بیل پے ہوتا ہے یہ حال ہے کہ قوم کے بچے کماؤ کے سرکار کو بیل ادا کر رہے ہیں جو اضافی ٹیکس لگایا ہوا ہے کیا حال ہیں جی آپ اللہ پاکہ کرم بات کریں شجاباد کے حوالے سے کتنی ترقی ہوئی اس شہر میں اس شہر میں آنے والے دور کو چھوڑ دیں آپ پچھلے پینتالیس سال کی بات کریں خانگڑ والا پول نہیں بن سکا آج تک ہر دفعہ اس کا بجل آتا ہے لیکن وہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے بس تھی ملوک روڈ دیکھ رہے ہیں آپ جا کر وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے ابھی تک نہیں بنا حکمالانوں کی بے ایسی ہی ہے یہاں پر شجاباد میں ہمیں سپورٹس کرنے تک مہیا نہیں ہے سپورٹس کمپلے سے بنا ہوا تھا ہمارے منصور کمیٹی کے اندر اس کی چھت گرے ہوئے تک میں چار سال کا عرصہ ہو گیا اس پہ آج تک کس نے نوٹیس نہیں لیا ایک تککہ نہیں لگایا کس نے نوٹیس تک نہیں لیا باقی تو میں ترقی کا آپ نے بتایا دیا کیا ترقی ہوئے تو نمہندے جو اتنے سائز جماعتوں کے یہاں بنے ہیں نونلک کے پیپل بارٹی کے پی ٹی آئی کے تو انہوں نے کیا کیا ہے یہ ان سوال کے جواب نا ان کی کاریناتے دے سکتے ہیں میں تو ایک صحافی ہوں صحافی کی ایسی سے آپ کو بتا دیا آگے کیا دیکھ رہے ہیں آگے جو ابھی الیکشن بھی آنا ہے یہ سارے آئیں گے ووٹ مانگنے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی رائے وہی ہے یا پھر چینج ہوئی ہے نہیں عوام کی رائے وہی ہے ہمیں کام چاہیے ہماری شہر کے لئے جو ہمارے مسائل بنے ہیں جو مسائل اسطانے وہ ختم ہونے چاہیے مسائل اسطان جو شہر بننا ہوا ایسا کام ہونا چاہیے ہم اس میں مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی گا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین جسے ہم بات کر رہے ہیں شجابات کے حوالے سے اور ہم نے آپ کو سرودیال دکھائی یہاں پر جو عوامی مسائل ہیں صفائی کا بھی سب سے مین مسئلہ ہے مین چوک پر موجود ہیں اگر آپ میرے کامہ دکھاسکنے یہ اس وقت آپ کو یہاں پر مین چوک کچھرے کے ڈھیر دکھا دے ہیں حالانکہ ساتھ کنٹینر بھی موجود ہے اس میں پبلک کو بھی جمنداری کا مزارہ کرنا چاہیے اور اس کے ساس سفائی عملے کو بھی ذرا لوگوں سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں انہیں کن مسائل کے سامنے کیا حالے سے آپ کے یہاں پر کوئی سفائی عملہ نہیں آتا سامنے کچھرے کے ڈھیر ہیں یا کوئی سفائی عملہ آتا ہے لیکن یہ جگہ ہی نہیں ہے فلت ڈیبو بنانے کی شجابات کا مین چوک ہے یہ ساتھ ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اللہ چوک ہے اللہ کے نام پر اور یہ حساس ادارہ ہے یہاں پر تھانے کا ایک تو یہاں پر تو یہ کچھرہ کنڈی کی ضرورت ہی نہیں کمیٹی نے بنا دیا تو یہ بننے نہیں چاہیے اس کو متبادل ہونا چاہیے جگہ دوسری جگہ متبادل لے جائیں اس کو اور یہاں پر یہ رکشر سٹینڈ جو ہے اس میں بھی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے روڈ میں آمد رفت میں اگر یہ کوڑا کرکٹ نہ ہو تو رکشے پیچھے کھڑے ہوں سفائی کے مسئلے یہاں پر پانی کا سب سے زیادہ مسئلہ ہے پانی کا سب سے زیادہ مسئلہ ہے ہیپرٹائزز جو ہے اس کی سطح اور شہروں کی نسبت یہاں زیادہ اس کے مریض پائے جاتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے علود کی اور یہ پانی کا مسئلہ ہے یہاں کے سرکاری افسران جو بیٹھے ہیں مین سریٹوں پر اس کے علاوہ یہاں کے نومائندگان انہوں نے کچھ نہیں کیا وہ حطول ویسا اپنا کام کرتے رہتے ہیں لیکن مین چیزوں پر توجہ دینی چاہیے صفائی صحت یہ جو ہوتا ہے ٹرائفک کا معاملہ اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے توجہ دینی چاہیے کہہ رہے ہیں کیا حال ہے جی آپ حال الحمدللہ کیا کرتے ہیں آپ یہاں شاپ پہ کام شاپ پہ کیسے چاہ رہے کام کام آئیکل مندہ ہے مندہ پہلے کیسے تھا کام پہلے صحیح تھا یہاں کیا رکھا ہوئے شاپ یہاں دکھائیں گے مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کچھ سمبج نہیں آ رہی اب ہم پیسے نہیں اب ہم پہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے کہہ تنے کہ مہنگائی میں کچھ کمی آئی ہے کچھ کمی نہیں آئی بھائی کہنے کی بات ہے سب یہ زبانی جمع خرش ہے ہاں جی الیکشن بھی آ رہا ہے ہونے تو آئینا ہے ووڈ بھی نہیں دینا کیوں نہیں دینا یار ووڈ کسی کو نہیں دینا اس دفعہ کسی کو دے دو نہیں بھائی یہ دھارے آپ کے سامنے حالات ہیں تو فوڈ نہ دینی کی وجہ باز یہ نہ بجائی یہ نہ پوچھو کوئی بتا دو نا کوئی وجہ نہیں بھائی نہیں دیں گے اس دفعہ بچہ تو بتا دیں ووڈ امانت ہے یار امانت نہیں دیں نہیں اس دفعہ کسی کو بھی کیوں دبار نہیں آپ کو کسی پہ دبار نہیں ہے وادے تو کرتے ہیں آپ سے عمل نہیں کرتے مجبوری ہے خرطانے خالی ہوتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں موڈ لے کے رفو چکر ہاں جی موڈ لے کے قیب ہو جاتے ہیں ہم سر آگے بھی بات کرتے ہیں کیا حال ہیں بھائی جا الحمدللہ کیا کرتے ہیں آپ جی چھاپ ہے اپنی کیسا جا رہے کام ٹھیک ہے الحمدللہ بہترین ہے آج بات کرنا شجاہ بات کے مسئل کے حوالے سے آپ کی نظر میں شجاہ بات کے کون سے ایسے مسئلہ ہیں جو کہ کئی سالوں سے حل ہی نہیں ہوئے یہ کچھ سڑکوں کے مسئلے ہیں اور ادھر چاکارس والا پھڑک تھا اس پر جوانا فلائی اوور کے مسئلہ تھا وہ الحمدللہ حل ہو رہا ہے بس یہ دو چار مسائل تھے شہر کی جو مسائل ساپ پانی کے حوالے سے کیا مشکلات ہیں ساپ پانی کے حوالے سے مشکلات ہیں الحمدللہ وہ بھی فیلٹریشن پلانڈ لگنے چاہیے تھے جو نہیں لگوائے انہوں نے یہ حکمرانوں کی نائلی ہے اس پر بالکل مسائل ہو گئے الیکشن کا سیزن آتا ہے تو آپ کے نمائندگان آپ کے دروازےوں پر آپ کے دکانوں پر آپ کے پاس آتے ہیں ووٹ مانگنے کے لئے تو کوئی وعدے بھی پورے کرتے ہیں یا خالی ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں نہیں کچھ وعدے پورے ہوتے ہیں کچھ رہ جاتے ہیں آخر انسان ہے اس سے تو بھی روح ہو جاتے ہیں کمی گزائی نمائندگان سے آپ کے شکر میں نہیں ہے نہیں یہاں کا جو کنیڈیڈ ہے جوے شاہ صاحب وہ عوام کا فائدہ سوچتے بھی ہیں اور علم دلہ کرتے بھی ہیں بعد ایک مطابق کچھ کرتے ہیں اور کچھ رہ جاتے ہیں کمی گزائی یہ ہے کہ انہوں نے یہ بیجلی کا سسٹم بھی اچھا کی ہے یہ بات نہیں ہے اسے ہم کہیں تو ان کی کچھ سسٹم اچھے بھی کی ہے تھوڑا بہت رہ جاتی ہے تو انسان ہے کمی گزائی ہر انسان میں ہوتی ہے کمی گزائی ہو جاتی ہے آپ سنویں کی حالیں آپ کیا کرتے ہیں آپ مہنگاہی گھر ساھیے یا بہت دی پہی ہے آپ نے جیوگ سسٹا تھی ہے چینی سسٹا تھی ہے چینی سسٹا تھی ہے دیر گرن تھی ہے کتنا ہمار چاہی دا ہے پتہ نہیں کتنا پہ کلو ہوئے تا تو کو باتاں فائدے ہیں چار سور بے کلو ہوئے چار سو سوڑے سوڑے والی والی شہر سور بے کلو خان تھا ہی گھڑی ہون پتہ نہیں بھی تھا ہی گھڑی ڈکہ میں ٹھیک ہے ڈرائیونگ کرتا ہوں ڈرائیونگ کیسے چلے کام جی ابھی الحمدللہ افلال ٹھیک ہے مہنگائی میں کمیں دکھائی دی ہے؟ نہیں کچھ خاص تو نہیں کہ ہوئے تھوڑ دوڑ چی نظر آریا کہ کم ہو رہی ہے اچھا ہم ہمت کے کارکرد کی ہے کیسے رئے ماضی میں؟ ماضی میں جیسے نواز شریف پہلے دور تھا ماشاللہ وہ بہترین تھا لیکن جب سے نواز شریف یہاں سے گیا ہے تو جب سے سیکھاں بیٹھا ہے تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہم کریں گا کریں گا آپ تو نواز شریف واپس آگئے ہیں ہاں انشاءاللہ حالات ہی ملک میں بہتر ہوں گے کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ کس طرح سے پرابلم کا سامنہ ہوتا ہے تاجروں کو دکانداروں کو رام شہریوں کو باقی تو ٹھیک ہے باقی سی جو چاکار اس کا پل ہے نا اس کی پریشانی ہے محصد کافی ملتان جانے کے لیے نا دوسرا راستہ اکتیار کرنا پڑتا ہے کافی مشکلات ہوتے ہیں کوئی مریض ہو کوئی اچانک وہ مسئلہ ہو مسئلے اس کے لیے پریشانی ہوتے ہیں یہ مسئلہ حال ہونا شاہی ہے ہاں یہ بہت اہم مسئلہ ہے پھل کا پانی کا مسئلہ ہے یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے مسئلے ہیپیٹیٹس کا مسئلہ ہے یہ پانی کا مسئلہ حال ہونا چاہیے پانی کا مسئلہ بھی حال ہونا شاہی ہے پھل کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں لوگ شکوا کر رہے ہیں کیا حال ہے مجھے شجابات کے مسائل پر بات کر رہے ہیں کوئی مسئلہ حل ہوئے ہیں یہاں لوگوں کے یا نہیں ہوئے ابھی تو کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا مسئلہ ہیں کیا کیا یہاں پر مسئلہ یہاں ایک تو اس کے نام کے ٹرپے یہ پتھڑے ہیں رکشہ والے ان کی جگہ نہیں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے نام کے روڑ پر دکان دار آگے سامان لگا گئے جاتے ہیں یہ نہیں ہونے شایئے مہنگائی کے کیا حال ہے میں گئی تو بہت اوپر گئی ہوئی ہے کمی نظر نہیں ہے اس میں تو ابھی کمی تو کوئی نظر آئی نہیں آگے حالات بہتر آگے حالات تو اس سے بہتر اللہ کرے ہو جائیں بھر لگتے نہیں ہیں لگتے نہیں ہیں کیا حالیں جی آپ الحمدللہ مجھے کہتے ہیں کہ انہیں حالات لگتے نہیں ہیں کہ آگے بہتر ہوں آپ کتنے پر امید ہیں دیکھیں اللہ سے امید تو اچھی ہے باقی انسانوں نے کوشش کرنی ہوتی ہے اللہ کرے کہ کوئی ایسی گورنمنٹ آئے جو اچھی کوشش کرے گورنمنٹ تو عوام نے لے کے آنی ہے آپ لوگوں نے ووٹ کے سری لے کے آنی ہے تو پھر آپ کیا کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں دیکھیں ووٹ تو ہر کسی کا دل کا ہے وہ تو انشاءاللہ جس کو بھی دیں گے تو انشاءاللہ عوام جس کو منتقب کریں گے امید ہے کہ اس دفعہ کافی تجربات ہو چکے ہیں اس دفعہ کو اچھا تجربہ کرے گی عوام اور انشاءاللہ بہتری کی امید ہے بات تو عوام بھی بار بار کر چکی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ ریپیٹ کریں کیونکہ مین سیاسی جماعتیں تمام تر آ چکی ہیں اقتدار میں وہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے پاس جتنا ووٹ بینک نہیں ہے کہ وہ پوری حکومت بنا سکیں تو گھوم گھما کے ان تین چار کا اندخاب کرنا ہوگا اگر لوگ کہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ان تین چار میں سے کوئی بہتر ہے یا پہ اگلی میں سے کوئی دیکھ رہے ہیں دیکھیں جو موجودہ حالات نظر آ رہے ہیں اس میں تو ایسی کوئی بھی نئی پارٹی نہیں ہے جو بڑا الیکشن لڑسے کے پوری باکستان میں اپنے امید آئی ہے کون سے استقام باکستان وہ بھی تو میرا خیال ہے پچھلی جو اقتدار میں پارٹی تھی اس کے بی ٹی ایم ہی بن لگتی ہے وہ وقتی ان کے نرازگی ہو گئی ہیں لیکن ہم نے جو میں نے سن پیچاسی سے تقریباً الیکشن دیکھ رہا ہوں تو جتنے بھی الیکشن دیکھے ہیں جتنے ادوار دیکھے ہیں تو ذاتی طور پر مجھے جو لگتا ہے جو دوہزار تیرہ سے سترہ تک جو چار سال تھے وہ پاکستان کے خوبصورت چار سال تھے بلا تفریق میں نون لیگ سے کوئی محبت میں بات نہیں کر رہا میں ایک تاجر ہوں تاجر نمائندہ ہوں جنرل سیکٹری انجمن تاجران شجاباد کا تو ہم نے یہی دیکھا کہ وہ چار سال زبردست بزنس تھا لوگ بھی خوش تھے اور چیزوں کے ریٹ آپ دیکھیں ایک سو بیس تیس روپے سے پیٹرول ستر روپے پہ آ گیا تھا ڈالر ایک سو تیس سالیس سے جو ہے سو روپے پہ آ گیا تھا وہ چیزوں کے ریٹ کب ہوئے تھے اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہل دبا ہوئا تھا اس کے علاوہ پھر ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی چیزوں کے ریٹ اوپر گئے اور پھر نیچے آئے نماز شریف کو کمج بہتر ہے دیکھیں بظاہر تو ان کے پاس ٹیم اچھی ہے اللہ کرے اور ہماری جو دو صحباب ہیں میں نام تو ہی لینا چاہتا آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے ان کے اشارہ بھی یہی لگتے ہیں کہ نونلی کی آئے گی اللہ کرے وہ دو اشارہ تو عوام کا ہونا چاہیے عوام کے ووٹوں سے آنا چاہیے باقی تو کوئی فیدہ نہیں ہے اس کا عوام تو عوام نے اپنا کردار ادا کرنا ہے باقی پھر جو ہے وہ آر ٹی ایس بھی بیٹھ جاتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ نیان صاحب آر ٹی ایس بیٹھا کے وزی آزم بنے یا آر ٹی ایس بہال ہو کے بنے ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ کرے ہیں عوام متخب کرے اور جس کو بھی کرے وہ اچھا ڈیلیور کرے ایک چیز اور میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو بھی گورمنٹ آتی ہے یہ میں ہر پروگرام میں پہلے بھی قیدے میں کہا چکا ہوں کہ وہ لانگ ٹرم پالیسی نہیں بلاتے جس کی وجہ سے ہمارا یہ باکستان مسائل کے شکار ہے چا 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 مہینوں پر کھیل رہے ہوتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو بیٹھنا چاہیے ساری سیاسی پارٹیوں کو بشمول اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیٹھنا چاہیے یہ کوئی ایسا لاحامل بنائیں معاشی طور پر کہ جو لانگ ٹرم ہو بیس سال تیس سال کا اور جو بھی گورمنٹ آئے اس کو کنٹینیو کرے بار بار اس میں پالیسی تبدیل نہ کرے یہ ہوتا ہے کہ وہ خود آتے ہیں دو دو سال کے لیے چا چا سال کے لیے تو وہ بیس سال کا کیا بیجن بنائیں گے نہیں ایک پارٹی آگے دوسری پارٹی بھی آئے تو اس کے جو مسا کے جمہوریت ہوا تھا اسی طرح اسی طرح مسا کے معیشت کر لیں اس پر اس پر سب پارٹی سائن کر لیں اور پابند ہو کہ جو بھی جسی بھی گورمنٹ آئے گی اس نے اسی کو کنٹینیو کرنا ہے مسا کے معیشت پر بھی سائن ہونا چاہیے اگر ملک میں ترقی چاہتی ہیں مین لوگ تو وہ یہ مطالبہ آ رہا ہے کہ ہماری سائسی جماعتیں جب جاتی ہیں تو پھر نئی جماعت آتی ہے حکومت میں تو وہ اپنی پالیسی لے کے آ جاتی ہے پرانی والی جو پالیسیوٹی اس کو روک دیا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک پالیسی کو لے کے چلا جانا چاہیے ہم ذرا کوشش کرتے ہیں آگے بھی بات کرنے کی اور مزید لوگوں سے جاننے کوشش کرتے ہیں کیا کہتے ہیں موجودہ حالات کے بارے میں کام کاج کے بارے میں اور ان کے کیسے چائیں حالات now what do DEAR کے بارے آپ جانا چاہیے ہیں ڈیکو تھی آپ کیگو تحویل ہم ہے درست و آئکہ ل Transit سوڈا باڈی حوائنال کون سوڈا باڈ ترکی کرتا ہے کوئی حالات بہتر ہیں پانی وی Linda مسرہ تکے ہیں د aire ایسا ہٹی جلتا تھا میں بہران آسزEl between عب 둘!. ایسا ہاتھ nuestros ٹھیک ہے ہم زرا آگے چلیتے ہیں اور مزید لوگوں سے بات کرنی خوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا گھتے ہیں بچان کی حال ہے آپ کے اللہ کا شکر کیمے چلدہ پہ کام کار اللہ کا شکر ہے مندہ تیر تو زندگی کے ساتھ ہے ہر کند دن آلو اللہ چلدے پہندہ اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے بیتری دی تو پکو چانس اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے کیا حال ہے تو ٹھیک ہے جی ہم جی ٹھیک ہے مہنگائی بڑھی ہے ہونتی زیادہ یا پہلے دی وہی صاحب ہے جی پہلے کچھ زیادہ تھی اب کچھ کم ہے مہنگائی پہ کمی نہیں ہے نہیں کمی نہیں ہے وہی حکومت کر رہی ہے کہ پیٹرول کم کیا ڈیزل کم کیا مہنگائی پہلے سے کم ہوئی ہے وہی ریڈ پہ سودا مل رہا ہے اسی ریڈ پہ لے کے لینے جاتے ہیں کم نہیں ہوتا سودا یہ جو سرکائی ریڈ ہوتا ہے اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا کوئی کچھ نہیں کر رہا دکان پہ وہی جاتے ہیں لینے کے لیے سودا اسی ریڈ پہ دیتے ہیں کم دیتے نہیں ہے پیچھے کم ہو گیا یہاں دیتے نہیں ہے دکاندار نہیں دیتے ہیں شجاباد کے حوالے سے شجاباد میں سب سے زیادہ مسئلہ کس چیز کا ہے شجاباد میں پورا من اور پور سکون شہر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سب کو ٹھیک ہے پانی ساف آ رہا ہے پانی بھی ساف ہے پہلے پانی کا ایشو تھا یہاں پہ اب تو پانی کا کوئی ایشو نہیں ہے فیٹریشن پرانڈ لگے ہوئے ہیں یہاں کی جو انتظامی ہے بڑا اچھا کام کر رہی ہے مطمئن ہے حلاس جی الحمدللہ میں مطمئن ہے مطمئن ہے نمائندے بھی ٹھیک کام کرنے الحمدللہ پاکستان بھی ٹھیک جا رہا ہے اور بڑی اچھی سمت میں جا رہا ہے hope for the best اور اچھا سوچنا چاہیے ہمارا ملک ماشاءاللہ ترقی کر رہا ہے ہمارے شجاباد میں بہت اچھا چاکار اس پر فلائیور بن رہا ہے تو یہ حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ تو نون سراف ہوگا آپ مطان بھی جائیں تو آپ کو سراف پری جانا پڑے گا اسے کون کون سے مسئلہ جن کا حل ہونا لازمی ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں نہیں شجاباد میں مسائل تو البتہ لامالہ ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ اس طرح کا کوئی میجر اسیو یہاں پر نہیں ہے میجر کوئی مسئلہ نہیں ہے شجاباد کا اور تمام مسئلہ حل ہو چکے ہیں ہم ذرا یہاں بات کریں جی جی میں آپ کو ایک مسئلہ جو دلائیں جو آج کل جو پولیس کے جو میٹر چل رہا ہے کہ کام عمر کے خلاب جو کاروائی ہو رہی ہے میں آپ کی توسع سے تمام والدین سے گزارش کروں گا کہ اپنے کام عمر جو بچے ان کو براہ مربانی موٹسائکل چلانے کے لئے نہ دیں کام عمر بچوں کو نہیں دینا چاہیے موٹسائکل ہمارے ہاں کہہ سکتے ہیں کہ عجیب سی صورتحال ہوتی ہے لیکن اس پر پابند ہی ہونے چاہیے ہم صرف یہاں بات کریں کہ وعلیکم السلام کیا حال ہے آپ کے؟ صرف 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 کام کاش کا کام ٹھیک ہے پیتہ چل رہے ہیں دکانداروں کے شکوے تھے کہ کام مندہ چل رہا ہے کام کسٹمر نہیں آرہے آپ روٹین بہتر ہوئی ہے دیکھیں سارا کچھ جو ہے نا ہماری ایکانومی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے ٹوٹل ایکانومی جو چل رہی ہے نا اس کو ہم نے دیکھنا ہے ڈالر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے گورنمنٹ کوئی بھی ہو ایشو وہ نہیں ہے ایشو یہ ہوتا ہے کہ ایکانومی کنٹرول ہونی چاہیے ایکانومی اوپ ڈالر کنٹرول ہے نا ریٹس ٹیبل ہو رہا ہے تھوڑا سا جیسے مستقم ہوگی تو کام بھی بہتر ہوگا سار ایکانومی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کا ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا اب اسے ڈالر کنٹرول ہوا ہے تھوڑا پیٹول پرائس صحیح آئی ہیں تو ریٹس ماشاءاللہ تھوڑا سا یہاں آپ کام میں خود ہی دیکھیں گے نا تو ورکنگ نظر آئے گی کام میں سکون آگیا ہے سکون ہمیشہ دیکھیں گورنمنٹ کوئی بھی ہو یہ ایک الگ میٹر ہے بٹی ہے کہ ہماری اکانومی ہم نے دیکھ رہے ہیں نا پاکستان کے ظاہر ہیں ہم لوگ شہری ہیں تو ہمیش اس کو پہلے دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا اکانومی ہماری ڈالر کنٹرول ہے ہمارا پیٹرول کنٹرول ہے آپ یہ دیں کہ الحمدللہ سیل بھی ہے ٹھیک ہے سب چیز چل رہی ہے اور تقریبا لوگ میجورٹی میں خوشی ہوتے ہیں ہمیں چلیں ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ نے گفتگو جانبوں کا یہ کہنا ہے کہ محیشت کو بہتر ہونا سب سے اہم ہے محیشت بہتر نہیں ہوگی تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے ڈالر کنٹرول ہوا ڈالر کنٹرول ہوا کنٹرول ہوا تو ریٹس بھی اب بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں پہلے صورت آج یہ تھی کہ روز نیا ریٹ روز نیا ریٹ تو اس وجہ سے کاروبار بری طرح متاثر تھی اگر اسی طرح سے ملک چلتا رہا ملک کے محیشت کو بہتر بنایا جاتا رہا تو حالات مزید مستحقم ہو جائیں گے ہم مزید بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین آپ نے گفتگو جانی اور ہم نے بات کی شجابات کی عوام سے اب ہم ایک اور چوک پہ پہنچیں ہوں یہاں پہ لوگوں کی راج جانے ہی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ روڈز کے مسائل ہیں یہاں پہ صفائی کے پرابلمز ہیں ان سے جانتے ہیں کہ جہاں کی ایڈمیسریشن کیا کر رہی ہے یا زبانی جمعخش وہ بھی کر رہے ہیں مجھاں یہ جو جس سے ہم نے بات کی صاف پانے کا مسئلہ ہمیں زیادہ سنائی دیا یہ شدہ بات میں مسئلہ ہے کب سے انتظام یہ نے کیا کیا یہاں تو اسسٹین کمیشنر بھی ہیں ایسی مسئل کمیٹییں بھی ہوں گی تو انہوں نے کیا کیا؟ نیازی صاحب آپ بھی اور ہم بھی مسائل کو مسلسل اٹھائی رہے ہیں اچھا ان مسائل کو اٹھاتے ہوئے بیروکریسی کی بھی کردار کو دکھاتے ہیں سب کچھ دکھاتے ہیں بیروکریسی بیسیکلی شجابات کے اندر جو زلہی انتظامیاں وہ رہائش پذیری نہیں ہیں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب شہر میں رہیں گے نہیں تو ان کو مسئلہ کا خاک پتا ہوگا وہ ڈیلی ملتان جا کے رہ جاتے ہیں ملتان سے آتے ہیں پانچ منٹ کے لیے ٹھہرتے ہیں باپسی ملتان ان کا ڈیلی کا روٹین یہ ہے وہ شہر میں جب رہتے نہیں ہیں ان کو مسائل کی اس ویسے جو اسرانے بالا ہیں وہ ڈیوٹی بھی آپ کہہ رہیں گے بس فرضی طور پر آتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں سب سے بڑا مجھے ذاتی طور پر جو مسئلہ ہے نظر آتا ہے وہ یہ ہے دوسرا بات یہ ہے کہ گزشتہ یہ دو ڈھائی سال جو گزرے ہیں ان میں شویاباد کے جو فلٹر پلانٹ ہیں وہ مسلسل جو ایک اداروں کی کھے چمتانی کے اندر رہ گئے ہیں کوئی ادارہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ فلٹر پلانٹ ہمارا ہے شویاباد کے اندر تقریباً 50 پلس فلٹر پلانٹ سے لگے ہو ہیں جن میں سے صرف اور صرف تین سے چار ہی چل رہے ہیں تین سے چار اور اس کی ریشو سب سے زیادہ ہے ہیپیٹیٹس کی اور ہیپیٹیٹس کی حوالے سے 52 پرسنٹ یہ دو جو گزشتہ ہفتے جو ریزلٹ آیا ہے یعنی کہ ہمارے در جو ہفتہ ہے سیحت لگا ہے 52 پرسنٹ ہیپیٹیٹس بی سی کا ریشو ڈکلیئر ہوئی ہے اچھا اس ریشو کے حساب سے دیکھی جائے تو ہم ایک زیاری سی بات ہے ہم رپورٹنگ کرتے ہیں رپورٹنگ کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ مین مسائل بھی بتائیں ساف پانی کے تین بڑے پروجیکٹ لگے ٹھیک ہے وہ تینوں کے تینوں نکارہ ہو گئے کسی انتظامیہ نے آج تک نہیں پوچھا کہ وہ ان کی میٹریل کہاں گیا ہے ان کے ٹویل بھی چوری ہو گئے ہیں ٹویل بھی چوری ہو چکے ہیں یہ ان کی جلچسپی ہے یا پھر معلوم نہیں ہے کہ سمان کہاں چلا گیا ہاں سمان کہاں چلا گیا نہیں تو یہ ہے نا کہ ایک کی دارے نے لگائے ہیں پبلک سروس نے لگائے ہیں پھر انہوں نے اس کو مڑ کے دیکھا ہی نہیں ہے لوگوں نے ادر سے ٹرانسفرمن چوری ہو گیا ان کے ٹویل چوری ہوئے ہیں ان کے پائپ لائن چوری ہو گئی ہیں صرف ٹینکیاں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ باقی سب کو سمان کہاں گیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور شہریوں کو ایک انچ بھی اس کا فائدہ نہیں ہے جن کی لاکھ اور نہیں کروڑوں روپے کی مالیت سے وہ لگائے گئے مسائل ہو گئے ایک اور مجھے دلچسپ بات سنائی دی ایک دو سے بھائی سے گفتگو کر رہا تھا میں اس نے مجھے کہ ہمارے یہاں کے نمہندوں کو دو تین کام آتے ہیں میں نے اس پہ پوچھا کون سے کام کہتے ہیں پہلا کام کام ہے کہ ووٹ مانگنا دوسرا کام ہے کہ شادی یا غمی پہ آنا اور تیسرا کام ہے کہ کوٹ اور تھانا کے چہری اس کے علاوہ انہیں کسی چیز کا نہیں پتا واقعی ایسا ہے یا یہاں کے نمہندوں کے باس ویژن ہے نہیں وی ان کے حوالے سے دیکھیں نا ایک وی ان تو یہ ہے نا کہ گورمنٹ ایک ہیوی فنڈس کے ذریعے رانا اجاز صاحب نے 52 سے 53 فلٹر پناڑ لگا دی ہیں یا تین سے چار بڑی سکیم بنا دی ہے ان سکیموں کو انہوں نے تو نہیں سنبھالنا تھا انتظامیہ نے سنبھالنا تھا جو اس کے حوالے سے بلکل بھی پرواہ ہی نہیں کرتی ایڈوکیشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے یا بات کی جائے جس بھی حوالے سے نوجوان نسل کو روزگار کے ذرائع نہیں ملتے کوئی در آج کل روزگار کا پروجیکٹ نہیں ملا اس حوالے سے ہماری انتظامیاں کے ساتھ ساتھ ہمارے نمہندے بھی مجرم ہیں ٹھیک ہے روزگار کا کوئی نیا مواقع نہیں پیدا کیا گیا نہ ہے کوئی فیکٹری لگا نہیں دی جاتی ہے نہ ہی کوئی لگائی گئی اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ بات ہیں کہ ملتان سے بلکل نیرسٹ ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ روڈ ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر پبلک ٹرانسپورٹ کیسے یوز ہوگی روڈ کے حوالے سیف لائیوور کی بھی بات چل رہی ہے وہ منصوبہ کہاں پہنچے ہیں بہت اچھا قدم ہے نگران وزیرعالہ پنجاب محسن نکوی صاحب کا انہوں نے یہ پروجیکٹ تین ماہ میں مکمل کرنے کا کہا ہے لیکن جب ملتان روڈ جو پانچ سال پہلے بنا تھا اس کے پر انتظامیاں سالا ہو سیوریج پروجیکٹ ہیں وہ انیس سو بیاسی انیس سو بیاسی میں لگا ہے ٹھیک ہے انیس سو بیاسی سے بیس سال کا وہ کنٹریکٹر تھا اب آپ اندازہ لگائیں کہ تئیس ہو چکے اس کے بعد کوئی بھی نیا نہیں آیا میں ایک ذاتی طور پہ دیکھیں سنکیا کی مقدار جو شویاباد کے پانی میں ملتی ہے وہ تقریباً ایٹی ٹو پرسنٹ کے قریب بنتی ہے یعنی کہ آپ آدھا گھنٹا پانی بھر کے پیلا زرد ہو جائے گا آپ اس پانی کو یا جس پانی کو بھی دیکھیں نا پھر اس پانی سے آگے بیماریاں کیسے پھلے گردو کی بیماریاں ادھر سب سے زیادہ ہسپتال کے اندر پروجیکٹ نیا لگا ہوا ہے سب کچھ ہے دیکھیں آپ علاج کرنے کے لیے کیوں کر رہے ہیں آپ اس جڑ تو ڈھونے اس کی جار کو ختم کر رہے ہیں جڑ کو نہیں پگڑتے ہیں نا پھر اس حوالے سے انتظامیاں کو جب بھی کوئی کسی بھی بات کی جاتی ہے یا بات بات کو اپنے آپ کو بریوں ذمہ سمجھتے رہے ہیں وہ نامندوں پہ ڈالتے رہے ہیں آپ کو پتا ہے نامندوں کی کتنی حکومت تھی یا کیا صورت آہال تھی وہ سارا ہمیں بھی جانتے ہیں جو یہاں پر جو بنیادی مسائل تھے وہ ہمیں حل ہوتے ہوئے دکھا گئے ہیں انتظامی مسائل زیادہ ہیں بنیادی مسائل سے انتظامی مسائل کو ہے یہ دیکھیں دو سو سال سے زائد عرصے کا یہ پرانا شہر ہے جب کوئی بھی جنوبی پنجاب کے اندر چک نہیں تھا اس شہر میں چک موجود تھا اس کا سیوریج اس چک کا سیوریج سسٹم بنایا گیا جو گزشتہ بیس سال سے ناکارہ کا ناکارہ پڑا ہوئے کسی انتظامیہ نے آج تک اس کو نہیں دیکھا تھیک ہے شوجاباد کے جو مزید سات کورٹلی نجابت ہے اس کا سیوریج پلانٹ خراب پڑا ہوئے یعنی کہ ایک نہیں یہ مسائل کا گڑھ شہر کسی میں دائی لینے کو تیار نہیں ہے انتظامیہ کا کام صرف اور صرف ملتان سے شوجاباد اور شوجاباد سے ملتان کا کام بس سب سے مین سوال انہیں اٹھایا کہ شوجاباد میں مسائل نہ حل ہونے کی وجہ جہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی ادم دلچسپ ہوئی ہے جب جہاں کی افسرانے والا کچھ دیر کے لیے شوجاباد آئیں اور اپنی ڈیوٹی کے بعد فوری طور پر یہاں سے چلے جائیں تو اس کے بعد ان مسائل کا حل کون دیکھے گا اگر فلٹر پلانٹ خراب ہے وہاں کے لوگ بیمار ہو رہے ہیں تو اس کی ذمہ دائی لینے کو کوئی تیار نہیں ہے اگر ہسپیٹل میں سولیات نہیں مل رہی تو اس کی بھی ذمہ دائی لینے کو کوئی تیار نہیں ہے سرکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں تو یہ بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے تو بھئی جب ذمہ داری نہیں لینے کو تیار تو پھر سارا ملبہ تو عوام پر ڈالتے ہیں ٹیکس کا باقی معاملات میں تو عوام کیوں کہا جاتا ہے ان کا ساتھ دیں تاون کریں لیکن جب عام مسئلہ ہی حل ہم نے کوئی تیار نہیں ہوں گے تو پھر لوگ کیسے اعتماد کریں گے تو اس حوالے سے یہاں کی انتظامیہ کو یہاں کے نمائندگان کو اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا تب ہی جا کر شجاباد میں ہمیں مسئل میں بیتی نظر آئے گی ہم نے کال اور آج آپ کو یہ سائی سردال دکھائی آج یہ پروگرام سے اپنے میزوان بلال خان نیاز جی کو اجازت دیجئے اللہ نیے کے پان